دا دی بار گاوچ مسلے کے آگئیں وال نماز کی میں شروع کیتی ہے بچو انتہائی توجہ نہ لیں جڑے نمازی نیوے اللہ باستے توجہ کرے سو جڑے ہین ہوتا ہین اللہ انہوں نے ہور اس طرح دے وے ایک ہی میں پہلے بذہو کیتا ہے وال کیا کیتا ہے مسلے کے آئے ہو وال ان کیتا ہے نا اللہ اور بولو دا صحیح اور نماز دا ٹائم نہیں کدھی ہاں کو میں بولوی دا ہی نظر پڑھا اللہ اے ہاتھ جڑے وے لے ہوتے کیتے ہیں دا مطلب سمجھے جڑے وے لے خدا دی کسا میں مجرم آجاوے نا ایسے چوہی میں پولیس پسٹول چاوے وہ ہاتھ اتے چکرے ہیں دا ہینڈز اپ یعنی میں میں بس اطراف کیتی کھڑا میں مجرم آجاوے جڑے وے جعفر قریسی تے توں ان کردائے نا ایدہ مطلب ہوندہ ہے میں جڑم داراں تو بخشن مالاں ہیں شاباش شاباش وی باوی ادار بندہ آوے دا ہی میں جمایاں لے کے ٹور جاوے دا پھر ایدہ مطلب سانو ما جماوے بھی نہا اسا پھر من بڑھتے باہن دے کابل ہی نہیں وہ ہی میں حد چاہتا ہے ایدہ مطلب اے طراف گناہ کر لے آئے پھر ایدہ ہی سر جھوکا کے کھڑا ہو گیاں پھر تاریف شروع کر دیتی ہے اور کئی کہنے بجلی دا بیل نہ ہوئے پیسے منگن جاؤ تا بندہ این کر چودری جی میرے بانی کرو جناب آپ بڑے اچھے بندے ہو توڑی بڑی طریق سنی ہے میرا واپڈا دا بے بیل آگیا ہے تا گھر تو سا میں نو پیسے نہ دیتے نا میرا میٹر کٹین دا ہے تو سا این نہ دے ہونا تو نما دیا دا گڑا ہے سبحانک اللہم وابحمد کا وطبارہ قسم کا وطعالہ جدو کا ولا الہ غیر کا والعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والبسم اللہ الرحمن الرحیم ودائین الاللہ تبیٹھا بولے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بالک یوم الدین ایاکن عبد و ایاکن استعین اتھا تا آکھی آئی راو جیتا ہے اندھار نہیں دے ہوئے گا تو کیا ہویا کوئی ہور مل جاوے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں آدھا کھنا ایاکن عبد و ایاکن استعین عبادت بھی تیری کر ساتھ میری امداد تائیں کرنی ہے سبحان اللہ سبحان قیامت سبحان قیامت ایاکن عبد و ایاکن استعین تیری عبادت کرتے ہیں اور توجہ سے ہی مانگتے ہیں اللہ آدم مانگ کیا مانگ دیں اللہ اہد نصرات المستقیم اللہ میں نے صدھ رستہ دے اللہ آدھا چل پھر رستے دویں سیدھے ہیں ڈیورشان نہیں دویں سیدھے ہیں ایک جنت آلے پاسے ایک جہنم آلے پاسے تینوں کیڑا چاہی دائے اور پھر فورا نہ دائے سرات اللہ دینہ ان امتہ علیہم غیر المغدوبے علیہم بلد دالین اللہ میں نے چودریاں لے راستہ نہ دے میں نے راو سیبان اللہ گلانے زرداریاں لے راستہ نہ دے میں نے اور راستہ دے جدے اُتھے تیری رحمت نادل ہو دی ہے جنہ لوگ آتے تُو راستی ہیں میں نے اور رستہ دے پھر اے پڑ پڑ کے پھر صورت ملائی کول ہو اللہ آہد اللہ سمد لامی جالت و لامی جولت و لامی اکل لہو کو فوان آہد پھر میں نے دیکھا ہے اگر بندہ نانرم پڑ رہا ہو پہلے بندے ایسے کرتے ہیں پھر تھوڑا سا جھوک جاتے ہیں تاکہ سامنے والا بندہ میربانی کرے دے ہی دے پھر بندہ نمازی جھوک گیا جلے رکو کی تا سبحان رب یا لازیم آپ مذاہبِ عالم دا متعلق کرو تا تا نو دو چیزا ایسا ملیاں ہیں جنہاں ہور کسی امت نو نہیں ملیاں سوال کرو جعفر قریشیو کیڑیاں کیڑیاں ایک رکو دوسرا قرآن رکو صرف امت محمدی نو ملیا ہے جلے تُو چھکیاں ہیں سبحان رب یا لازیم سبحان رب یا لازیم سبحان رب یا لازیم پھر جلے پڑی آئی پھر ہو لے اولادے سوال اللہ اللہ تُو سن دا تا ہے نا تُو سن دا تا ہے نا ربنا لک الحمد اللہ تیری تیری حمد ہے پھر متھا زمین تے رکھیاں سبحان رب یا لازیم او آدمی بے وقوف ہے جڑا نماز نہیں پڑتا او آدمی اپنا کردار ستا کرے اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے ایک سڑھا سبحان رب یا لازیم پھر دل جخی آلہ دوسرا کر لے پھر دوسرا سڑھا یار منی جاسی پھر اتہیاتو لیلہ وصلواتو وطیباتو پتہ نہیں کتنا مہار علی دے لوگو خوش ہو سو پھر بند آدے اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد اللہ دی رحمت نو جو شادہ ہے اللہ آدھا ہے منگن تھا تُو آئے ہاں میں اپنے واسطے تے درود پڑھ دا پہ آئے میرے نبی تھے تے دودیا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی جی یہ ملاد کا جلسہ ہی اسٹیج ہے یہاں سے ہی ہم نے تبلیغ کرنی ہے چاہے یہ اونجھے مو کرپڑے میں نے ترلا ضرور لگانا ہے پھر بند آدے اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید بھائی بھائی تُو سا مزہ نہیں کیتا کہا لگا بھائی پیانے گا بھائی تیجہ کیوں کرتے ہو میں کہتی آپ سے روزہ کیوں لگواتے ہو بھائی جواب دو انہ کل جواب نہیں میں کہ لے تیرے کل جواب نہیں میرے کل جواب ہے کہ جو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی نے سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کے تین دن بعد صحابہ کو بٹھایا تھا اپنے چچے کے لیے دعائے مغفرت کروائی تھی خبھار اللہ لڑائی نہیں کرنی جناب دلائل کے منہ نا چلا کیوں لگاتے چلیا کیوں کریں گے ہو جی چودری صاحب تھا میں کہا جی آپ چلے پہ کیوں جاتے ہیں چلے پہ ہی سے ہو رہا ہے جواب نہیں ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے جواب اس کی وجہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کوہ دور پر گئے یار سننی ہو کہ بھی بندہ جڑا فیوز ہو جاوے انہوں چاہیدہ مر نہ جاوے وہ اس جملے تھے چالیس دن بعد کوہ تور پر اللہ نے آپ کو تورات دی اللہ پنتالی دن بعد کیوں نہیں دیتی یہ دہ مطلب ہے چالیس کا عدد اللہ کو پیارا ہے پھر آپ دیکھیں میرا نبی تو اس وقت نبی تھا جب کوئی نبی نہیں تھا سبحان اللہ اس وقت نبی تھا جب کوئی نہیں تھا چالیس سال میرے نبی نے مکہ کے لوگوں کو اپنا کردار دکھایا اتو آبا دیا سونا ہون تو چالیس سال دنیا ویچ گزاری کھڑا ہے انہوں آکدے میں نو سادے کمین تا دے ہون میں نو خاتم و لمبی آوی آکو اے چالی اے چالی دادت میں نو پیارا نہیں میرے اللہ نو پیارا ہے اے ماں کے پیت میں نطفہ چالیس دن رہتا ہے پھر چالیس دن بعد پھر اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے پھر چالیس دن بعد اللہ اس کو گوشت کا لوچھڑا بناتا ہے بعد آنکھیں بننے شروع ہوتی ہیں پھر قبلہ چالیس دن بعد اتنیے بننے شروع ہوتی ہیں خدا وحد دی قسم اے چالی دادت اللہ نو پیارا ہے میں نو پیارا ہووے نہ ہووے اصلا اللہ دی پسند دیکھ اپنی پسند رکھی ہوئیے اٹھی کے بولو سو کے بولو نہ بولو بڑی اپنی مردی انتالیس صحابہ جب ہو گئے میرے نبی نے خانے کعبے دیا دروازے نو حطر لایا اللہ مکہ میں دو عمر رہتے ہیں اے حقیدہ ساڑا دو عمر رہتے ہیں دو میں سے ایک دے دے اللہ دا نبیہ دے ایک دے دے اللہ فرمائے دے چال مانگی نہ دعا میں چوکیڑا مانگنا آئی اللہ خطاب کا بچڑا دے دے خدا دی قسم پھر عمر میں نے خطاب آیا تو وہ بھی چالیس ماں تھا اس کا مطلب یہ ہے جب قبلہ چالیس ماں عمر آ جائے اسلام عداد ہو جاتا ہے ہم اپنے مرہوم کا چالیس ماں کر لے تو وہ عذاب سے عداد ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راو سبان عقیدہ سمجھا رہا ہے کہ نہیں آپ کو کسی کو کریٹی سائید نہ کرو کسی کو گالیاں نہ دو ہم گالیاں والے نہیں ہیں ہم گولیوں والے نہیں ہیں ہم تو میٹھی گولیوں والے ہیں سبحان اللہ ضرورت ہی کیا ہے ہمیں میرے موں سے کوئی ایسی بات نکلے میرے راو سبان میرا گریبان پکڑ کے نیچے اتار دیں لیکن یہ بات سمجھ لو جیسے ماں کا دودھ پی آ رہا ہے ایسے ہمیں عالی حضرت کا عقیدہ پی آ رہا ہے سبحان اللہ اور یقین فرماؤ میں نے وہ جملہ بھی یاد ہے اور میں جملہ پڑھ دا رہا ہے عالی حضرت تو کئی پوچھیا جناب سننی کے نوا دیں تو اسی تھاک نہیں گئے میرا کیا نہیں ساتھ تھاک گئے ہو تو میں پھر باول نہ کر دیں چودری سے بان نوا دیں میرے سامنے آ جاؤ پھر توساں دیں مہین نبی نبی کر دیں آپ نے فرمایا سننی کے نوا دیں اوہ دے سننی کے نوا دیں آپ نے فرمایا کیا دا پہا ہوا کہ عالی حضرت آپ بتائیں نا سننی کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دودھ گرم گیتا ہی اوہ دودھ گرم گیتا آپ نے فرمایا دودھ خالص ہوئے تا کیا نکل دا ہے اوہ دودھ خالص ہوئے تا ملائی نکل دی ہے سننی باعمل ہوئے تاہی دیویچو بابا فرید نکل دا ہے خاجہ فرید نکل دا ہے پیر سیال نکل دا ہے جہاں سے جلی نکل دا ہے مہرِ علی نکل دا ہے اور جنا دے ہینو تا بولو اور لوگ آنگے بزرگ لڑامن دے طریقے دسانن ساڑے بزرگی تھوں بھائے کہ مدینہ کا راستہ دکھانا جانتے ہیں پرکار کیامت مرحبا مٹے کیامت دھوڑے کیامت دھوڑے کیامت مرحبا آکا کیامت جشانید ملادن نبی اولمیل سن اکو شبہان اللہ حق فرید یا فرید نارے نہ لاؤ میں پھر موضوع چینج نہ کر دی مہم مولی میں دا پتہ نہیں لگ دا وَتَعِيَنْ اِلَلَّهِ بِعِزْنِهِ وَسِرَاجَمْ مُنِيرَةِ توسا گھبرا گئے ہو پہلے فرمایا تنو گواہی دے من والا پھر مر فرمایا تنو بیشارہ دے من والا پھر فرمایا تنو درامن والا پھر ہماری طرف بلانے والا پھر فرمایا وَسِرَاجَمْ مُنِيرَةِ خدا رہا انتہائی توجہ کرو تقریر تنو توفہ دیکھے جا رہے ہوں میں تا روزانہ نمے رنگ اچھ نبی نبی نکرم میں نو روٹی چنگی نہیں لگ دی توسا اپنے موبیلہ میں چھو ایک لاؤ سٹھ سٹھ تقریر میری ان اے تقریر نہیں ہونی کیونکہ میں تیار یاد کی تھی ہے وَسِرَاجَمْ مُنِيرَةِ میں محبوب تنو سِرَاجَمْ مُنِيرَةِ تنو چمکدہ ہویا چراغ بڑھایا ہے سراج سورج کو بھی کہتے ہیں اے ہون میرا دلے میں تھوڑا جا سور لاما سراجم مُنِيرَةِ تنو چمکدہ ہویا چراغ بڑھایا ہے اس علاقے آلے ہو چمکدہ ہویا سورج بھی ہے چمکدہ ہویا چراغ بھی ہے چاوا قرآن میرے سر تے رکھ او سراجم مُنِيرَةِ